انڈیا اللہ جرم کے خلاف آباز مراد آپ سے مکھا کر کے نا اوپر والے نے ہماری ساری مراد پوری کر دی لیکن آج نا ہم آپ کی مراد پوری کرنے جا رہے ہیں ہم لگتا تھا کہ ایک طرفہ پیار میں بہت طاقت ہوتی لیکن اب ہم سمجھ میں آ رہے ہیں کہ اس میں نا کوئی خوش نہیں رہ سکتا لیکن آج نا ہم بہت خوش ہیں کیونکہ بہت جل ہم اپنے بچے سے ملنے والے ہیں مراد ہم اللہ سے بس یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ خوش رہی ہیں اور اگر پورسک ملے تو ہمیں کبھی کبھی یاد کرتے رہے کھر آپ چلتے ہیں آج ہم ایسے تیار ہوں گی کہ آپ ہمیں دیکھتے ہی رہ جاؤ گی پچپن سے آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں پچپن سے تیار کر تیار ہے ہمیں تو ابھی بھی یقین نہیں ہوتا آپ کی گھروادی ہمارے لیے نکہ کا رشتہ لے کر آئے اور آج ہمارا نکہ ہے اگر آپ بھی ہمیں پسند کرتے تھے تو اب تک کچھ کہا کیوں نہیں کوئی بات نہیں جو اب تک نہیں کہا نا وہ سوہاگرات پر کہہ دینا زویا بیٹا جی اببو آپ تیار ہوئے ماشا اللہ آج آپ کی امی زندہ ہوتی کتنی خوش ہوتی اس کی میٹی کتنی بڑی ہو گئی اسے چلو اب چلو نکہ کا وقت ہو گیا جی اببو چلو چلو போன் போன்வாயா? ایمی بینا کھڑکی کھولی چھوڑ جاتی ہے یہاں ہاں کیوں تمہیں اپنی نئی بیگم کے ساتھ سوہگرت منانی ہے نہیں ہماری سائی راتیں صرف تمہارے لیے ہیں وہ نے کہا تو ہم نے صرف دہیج کے لیے کیا ہے سچی اس کی آنے کے باید ہمیں چھوڑ تو نہیں دو گے لا کبھی نہیں مراد ابھی تک آئے کیوں نہیں ہم خود ہی جا کر دیکھتے ہیں مراد ابھی تک آئے کیا مراد ابھی تک آئے کیا موسیقی مران یہ یہ سب کیا ہے تمہاری ہمت کیسی ہوئی ایسے بینہ نوک کی ہے روم میں اندر آنے کی بھر آپ کی ہمت کیسی ہوئی ہمارے شوہر ہوتے ہوئے آپ یہاں کسی اور عورت کے ساتھ ہے اور وہ بھی ہمارے سوہاگ رات کے دن ہمیں اُلٹا جواب دیتی ہو کیا ہوا ہاں یہ تنشور کیوں مچائے جا رہا ہے اببو مراد کو دیکھئے نا وہ اس دوسری عورت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ دوسری عورت نہیں ہے سنا ہے مراد کی گرل فرینڈ اور آدھی رات کو اتنی سی بات کے لیے اتنا شوہر مچا رہی ہو تمہارے نیکہ سے آکر بھک کر کے ہم سوئے تھے تم نے ہماری نین خلاب کر دی آپ تو دو ہی کیا بول رہے ہیں مراد ہمارے شوہر ہے اور ہمارے ہوتے ہوئے وہ کسی اور عورت کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں اور اگر مراد کسی اور عورت سے پیار کرتے تھے تو آپ لوگوں نے اس کا نکہ ہم سے کیوں کروایا کیونکہ تمہارے اببا نے ہمیں پیسے دیئے اس نکہ کے لیے بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے کہ نکہ صرف ایک بزنس ٹانسیکشن ہے اور کچھ بھی نہیں سمجھی دیکھو مرد کی یہ فطرت ہے وہ ایک عورت کا بنکہ کبھی نہیں رہ سکتا اس لیے یہ آدھی رات کو ڈرامے باجی کرنا بند کرو اور جا کر سو جاؤ چلو اببو مراد مراد نے کھا کرنا مراد مراد ہے یہ دوسری عورت دی ہے ہی ہے سنا سنا مراد کی گل فرین توермgie کیونکہ بگنے vam merit نکہ کے لیے بزنس ٹاٹٹ کرنے ایک نکہ سے پیوچ любим چکاتھ حلہ ہے موسیقی موسیقی مراد ملی کھا یہی ہے جی میں مراد ملی کھوں دیکھئے میں بینک سے آیا ہوں آپ نے کار لوگوں سے ایک گاڑی بھی اس کے انسٹالمنٹس پر سیڈنگ میں تھوڑی پرولم آ رہی ہے تو ہمیں آپ کی گاڑی کو زبت کرنا ہوگا موسیقی موسیقی ٹھیکیے میں کل بینک آ کے جو بھی ایشوے میں سالت کرتا ہوں سوری آپ کبھی بھی آ کے میٹر سالت کیجئے لیکن فلال ابھی ہمیں آپ کی گاڑی کو زبت کر کے لے کے جانا ہوگا گاڑی کی چابی معنی تک ایacing ہم لوگ رقشا سے چلی جائیں گے حب موسیقی 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 تم نے جان بوچ کر ہمیں ہمارے دوستوں کے سامنے شنمندہ کیا ہم نے تمہیں اپنے دل میں جگہ نہیں دی تو تم نے اپنے اببو کو فون کر کے ہماری انسٹالمنٹ لکوا دی نہیں مراد آپ جیسا سوچ رہنا ویسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ بینک آفیسر گھر کیوں آیا تھا کیوں تمہارے اببو نے کار کے لو نہیں بھرا پتہ نہیں ہاں ضرور اببو کو فیسوں کی کوئی تکلیف ہوگی اور ویسے بھی نکاح میں بھی تو ان کا بہت سارا خرچہ ہو گیا تمہارے اببو کا نکاح میں خرچہ ہو گیا اس لئے تمہارے اببو کنگال ہو گیا ہم نے تم سے کیا کہا تھا کہ تمہیں اس گھر میں جگہ تب تک ملے گی جب تک تمہارے اببو تحیش دے گی پل بھر میں تمہارے اببو نے رنگ بتلتی ہے نکاح کرتے ہی تمہارے اببو نے اپنا ہاں جھاڑ لیا مراد اسے اور اس کے اببو کو تو سبق سکھانا ہی ہوگا نہیں مراد اببو نے کوئی چاد بوجھ کر نہیں کیا آپ تھی سمجھنے کی کوشش کیجے اببو کے پاس ضرور پیسے نہیں ہے اسی لئے اببو نہیں مر رہے ہم نے تمہیں اپنے دل میں جگہ نی دی تو تمہیں اپنے دل میں جگہ نی دی تو تمہیں اپنے اببو کو پون کر کے ہماری انسٹالمنٹ دکوا دی ہم نے تم سے کیا کہا تھا کہ تمہیں اس گھر میں جگہ تب تک ملے گی جب تک تمہارے اببو دہیش دیں گے موسیقی 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 پینشن کے کاغذات ہم نے جمع کر آئے ہیں اللہ تعالی نے چاہت ہو جلدی کام ہو جائے گا دیکھئے اببو موسیقی موسیقی آپ جائیے موسیقی 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 مطلب اب اس ہی حالت میں اپنے اپنے ابو سے گھڑی کے پیسے لکھر آ رہا جاؤ یہ کیا گودا ہے اس کے ما تھے پر غرور عرباز بھائی نے نا جائز دینے میں کنجوسی کری ہوگی ایسیت سے بڑے گر میں نکاح کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے رو بات بیٹھا رو بات میں سب ٹھیک کروں گا ہمیں ماف کر دیجے مراد بیٹھا ہماری وجہ سے آپ کی بہت بیزتی ہوئی لیکن اس بات کی سزا ہماری بیٹی زویا کو بات دیجے اسے سزا نہیں دے تو کسے دے رشتہ پکا کرتے وقت تو آپ نے بڑے بڑے وادے کیے تھے دراصل پچھلے میں نے ہی میرا ریٹائرمنٹ ہوا ہے اور سیلری ایکاونٹ کو پینشن ایکاونٹ میں بدلنے میں پیپرورک کا تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے اس لئے ہماری پینشن روکی ہوئی ہے جیسے پینشن ایکاونٹ کھل جائے گا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ان کو دی ہوئی گاڑی ہم وہاپس لاتے گی اس بات کی زیادہ ہماری بیٹی کو بند دیجے ہم وعدہ کرتے ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں ابو دیکھو یہ رونے دھونے کا ناٹک بند کرو جب تک تمہاری پینشن کلیر نہیں ہو جاتی تب تک ہمارا گھر کیسے چلے گا پوراد نے ابھی نیا نیا بجنے شروع کیا ہے ابھی سوچ پر گھر چلانے کا بوش جال دے ہم گھر چلانے میں مدد کریں گے نا ہمیں پلیسمنٹ والوں کا کال آیا تھا رانک کی نوکری آفر کر رہے ہیں اچھا تو تم مہارانی نوکری کرو گی اور تمہاری ساس رسویں سمحہ لے گی نہیں امی اب ہمیں غلط سمجھ رہے ہیں ہم گھر کا سارا کام کر کے چلے جائیں گے ہم لوگوں کو شکایت کا ایک بھی موقع نہیں دیں گے پلیس مراد مان جائیے نا آخر یہ نوکری کر کے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے اببو تک ونگال ہو گئے ہیں بیسے ویسے تو ہے نہیں ہے اب تمہی نوکری کر کے اس گھر کی ضرورتیں پوری کرو گی موسیقی 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 بہت دکھ ہوتا ہے لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی نا اس کا آپ کو ہمارے لئے دکھی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھر والوں سے جھوٹ بول کر بہانے بازی کر کے یہاں مراد سے ملنے آ رہے ہیں لیکن ہم ہم مراد کی بیوی ہیں اس گھر میں نا پورے حق کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ایک دن ہم مراد کے دل میں اپنے لئے جگہ ضرور بنا لیں اب ہٹیے ہمیں کام کرنا گھر کے سارے کام بھی ہو گئے مراد کا منپسند کھانا بھی بنا لیا اب آفیس جا دیوں پرناؤں اچھ پہلے دن لیٹ ہو جاؤں گی زویا آج گھر جلدی آ جانا کچھ مہمان آ رہے ہیں گھر پہ لیکن اببو آج ہمارے آفیس کا پہلا دن ہے اور اگلے تین دن تک ٹریننگ ہی ہوگی آفیس میں تو ہم شرندی نہیں آسکیں گے وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا نا ہمیں تمہارے بہانے نہیں سننے ہیں شام کو چھ بجی تک گھر آ جانا یہ ہماری درخواست نہیں حکم ہے سمجھے جی خدا حافظ اببو خدا حافظ اببو خدا حافظ اببو ہم نے چھ بجے سے آفیس تک گھر تک آنے کے لیے کہا تھا لیکن بہت سنے آفیس سے جلدی نکلنا تو دور ہمیں تو فون کرنے کی بھی فرصت نہیں دی پتا نہیں گر میں سب نے کھانا کھایا بھی ہوگا کی نہیں یہ دیکھو آ گئی مہارانی سوری امی وہ ہم نے جلدی آنے کی بہت کوشش کی ان آفیس میں بہت کام تھا ارے سویا سوکے سوری بولنے کی کیا صورت ہے اب سمجھ سکتے ہیں تمہاری نوکری ہے کام ہوتا ہے اور پھر تمہیں یہ نوکری ہمارے لیے تو کر رہی ہو ہمیں سمجھنے کے لیے ارے سویا ہم نہیں سمجھے گے تو کون سمجھے گا شوہر ہے تمہارے اور تمہارے ٹریننگ کے تین دن بھی ہیں آفیس میں تو ہیٹ ہو جاتا ہے ہمیں کام ہوتا ہے سمجھ سکتے ہیں سویا اب تم فل ٹایم تو دین نہیں پاتی ہو تو اس سے تمہاری مدد کرنے کے لیے ہم نے ایک نوکر رکھا ہے نوکر اس کی 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 ضرورت ہے ہم سارا کام خود ہی عجز کر لیتے ہم جو ہم پیسے کمائیں گے وہ سارے پیسے تو نوکر کے پگار میں ہی چلے جائیں گے ہاں نران وہ فری کا نوکر ہے بینہ پکار کے کام کرے گا کیا زویا کو اپنے نوکر سے ملاؤ گے نہیں سرور اببو اببو یہ آپ کیا کر رہے اببو جو آپ ہمارے اببو سے کام کرا رہے ہیں شرم نہیں آتی آپ کو ارے گھر کا کام کرنے میں شرمانہ کیسا زویا ہر بازمیاں ریٹائر ہو چکے ہیں گھر میں پڑے پڑے بور ہونے سے تو اچھا ہے بیٹی کے سسرال والوں کا کچھ کام آیا ہے اور زویا آپ کام کرتے رہیں گے تو چلتے برتے بھی رہیں گے صدرنا خاصتہ کہیں اللہ کیلئے چپ ہو جائے آپ آپ ہمارے اببو کی اس طرح سے بیستی نہیں کر سکتے کل سے ہم ہم رات کا کھانا بنا کر بھی آفیس جایا کریں گے آپ لوگوں کو شکیات کا کوئی موقع نہیں دیں گے ہمیں اور ہمارے بیٹے کو تازہ گرما گرم کھانا پسند ہے سمجھے تمہارے آفیس میں تین دن کی ٹریننگ ہے نا اس لیے تمہارے اببو کو تین دن کے لیے گھر میں نوکہ رکھا ہے سارا کام کرنے کے لیے سمجھے کہتے ہیں پیار اندھا ہوتا ہے لیکن ایک طرفہ پیار جان لے واہ ہوتا ہے چادی ہو یا نکھا یہ بہت ہی پویتر بندھن ہے لیکن مراد کے لیے ایک نکھا صرف اپنا بزنس شروع کرانے کا ذریعہ اور ایشو آرام کا سادھن تھا دہیج ہمارے سمجھ میں قانونی اپراد ہے لیکن پھر بھی یہ خوبرتہ کو سمجھ میں اتنی مانیتہ دی جاتی ہے اکثر لڑکے والے پیسے مانگتے ہوئے تو دور لڑکی والے پیسے دیتے ہوئے بھی اس کو پرتہ پر سوال نہیں کرتے انہیں لگتا ہے کہ وہ پیسے دے کر اپنی بیٹی کے لیے خوشیاں خرید رہے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے پر اس بات کا احساس ہوتے ہوتے کبھی کبھی بہت دیر ہو جاتے ہیں زویا یہ بستر کس کے لیے لگایا جا رہا ہے اببو کے سونے کے لیے اس کی کیا ضرورت ہے تمہارے اببو اس گھر میں مہمان نہیں ہے نوکر ہیں وہ اور نوکر بستر پہ نہیں سویا کرتے نکل صحیح کہ آپ زویا چلو میں سر نکل کہاں ہم دکھاتے ہیں تمہارے اببو کی بستر ہم آئی لو زویا تمہارے اببو کی بستر تے ہیں اببو یا کیسے سویں گے نوکروں کو ان سب کی عادت ڈال لیں چاہیے زویا مورا ہاں دویا میں اس بار میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا اگر بحث کرنا ہے تو میں یہ چادر بھی چھین لوں گا تمہارے اببو کو فرس پہ سونا پڑے گا پہ اببو چلو 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 انہیں سونے دو صبح کام بھی بہت کرنا ہے تھک جائیں گے پہ کام نہیں کر پائیں گے نوکر ہیں وہ ہمارے چلی 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 چلو 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 یہ چلو 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 ہمارا چلو پہ کام رے کرنے چلو 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 کیا چلو انہ cripple چلو چلو اب پہ کامания چلو 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 montage ایسا نفسہ لے کر آنے اوفیس کے لئے بارس لیٹھو رہا ہوں آرہے ہیں بٹا آرہے ہیں یہ لیش کی کیا ہے یہ چھاہی بسکر ہوں گا میں بٹا وہ دو منٹ میں پڑھاتے بن رہے ہیں دو منٹ میں اوفیس کے لئے لیٹھو رہا ہوں کی یہ ناٹس ہے کیا بس دو منٹ میں بن جائیں گے بے بی یہ دیکھو میں تمہارے لے پیسٹری لے کر آئی ہوں کیسی ہے بہت مٹ بلکل تمہارے لیٹھو مراد ماتتمیز یہ کیا کر رہے ہو کیوں آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کیا زویا نے آپ کو بتایا نہیں کہ سنا کون ہے ہماری گرل فینڈ ہے سنا سویا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں ارے بتا بھی دیتی تو کیا کر لیتے آپ ہم اپنی بیٹی کا گھر اجڑنے نہیں دیں گے شادی شدہ ہوتے ہوئے کسی گہر عورت کے ساتھ رشتہ رکھنا گہر کانونی ہے اگر آپ نے اس عورت کے ساتھ رشتہ ختم نہیں کیا تو ہم پولیس میں جائیں گے ہی اببو اب ایسا کچھ نہیں کریں گے اب چلی ہمارے ساتھ چلی اببو اببو شانت ہو چاہیے تمہارا شوہر اس گھر میں دوسری عورت لے کے آ رہا ہے اور تم ہمیں شانت ہونے کو کہہ رہی ہے کیا فائدہ ہوگا اسے گصہ کر کے یا پھر پولیس کے پاس جا کر سنا اور مراد کو الگ کر کے تھوڑی نہ مراد ہم سے پیار کرنے لگیں گے اببو پیار کو پایا جاتا ہے چھینہ نہیں جاتا اب ہمیں صرف تھوڑا سا وقت دیجی اببو ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم مراد کے دل میں اپنے لئے جگہ ضرور بنا لیں گے مراد کا دل پتھر کا ہے پتھر کا ہے بیٹا دیکھا نہیں کل سے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا ہے لیکن وہ اس وقت نئے بزنس کے ٹینکشن میں ہے اب یقین کیجئے دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو جائے گا ہم بہت پیار کرتے ہیں مراد سے اور ایک دل اب دیکھ لینا ہمارا پیار مراد کو ضرور بدل دے گا ٹھیک ہے ہم ابھی پلیس کے پاس بھی جائیں گے اور اگر مراد نے جل دی تو سنا کو اپنی زندگی سے باہر نہیں کر دیا اور تمہیں بیوی کا درجہ نہیں دیا تو ہم ضرور جائیں گے ٹھیک ہے اببو لیکن ابھی شانت ہو جائیے سنام مون مات خراب کرنا نام جی تمہیں بس ایک ہی چیز میں انٹریسٹ ہے نا ہم یہاں کب سے پریشان ہیں اور تم بس ہمیں چھونا چاہتے ہو کہ کیا بکواز کر رہی ہو اور کیا پریشانی ہیں تمہیں ہمارے گھر والے ہمارا نکاح جل سے جل کروانا چاہتے ہیں روز گھر پہ لڑکے دیکھنے آتے ہیں کہو تو ہم بھی کر لے نکاح کسی اور سے تمہاری طرح بیماغ مت خراب کرو تم صرف ہماری ہو تم سرپ ہماری ہو تو ہم سے نکاح کیوں نہیں کرتے ویہا سے نکاح دہیچ کیلئے کیا تھا گاڑی پیسہ سب مل چکا ہے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہوسے ابھی ایسا نہیں اسٹم بکواز کر کے ہمارا موڑ مت خراب کرو ہمارا ہمارے پاس ہوں اگر تم مجھے اپنا بنانا چاہتے ہو تو تمہیں ہم سے نکاح کرنا ہو اور اگر پیاسے بجانیاں کسی لڑکی کی ضرورت ہے تو جہاں اپنی بیوی کے پاس سمجھے مورات مرات آپ سمجھے ạ مرتب Greg حط تینکشن تو نہیں ہے نا آپ کو پتائیے نا مراں سب ٹھیک ہے نا مراں تک کچھ بول کیوں نہیں رہے تم بولتی بہت بہت ساتھ بہت ساتھ بہت ساتھ بہت ساتھ بہت ساتھ ساتھ سنام میں مرینی سوری میں نے تمہیں بہت ہی بہت ہی گرانٹیڈ لیا میں پرومیس کر دوں مہا آگے سا سا ابھی نہیں ہوگا پلیس میں سوری ہم تب ہی مانیں گے جب تم ہم سے نکاح کروں ٹھیک ہے ہم تم سے نکاح کریں گے سچ میں بہت ہے اببو ہم آفیس کے باہر کھڑے ہیں آپ جلدی سے آ جائیں ہاں ہاں بیٹا پہ پہ پہنچی رہا ہوں یہ بات کیا ہے وہ تو ہم آپ کو آ کے ہی بتائیں اب بس جلدی سے آ جائیں ہاں بس میں آ رہا ہوں دویا تم یہاں ہاں ہمارا نکاح ہو رہا ہے تو سوچا سب سے پہلے کار ہمیں دونا ارے ارے آسو گر رہے تمہارے کارڈ خراب ہو جائے گا کیسے تمہیں آبا انہوں نے یہ دنیا یہ کہا تھا سنا آپ کو ہمارے لئے دکھی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھروادوں سے جھوٹ بول کر بہانے بازی کر کے یہاں مراد سے ملنے آتی ہیں لیکن ہم ہم مراد کی بیوی ہیں اس گھر میں نا پورے حق کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہوں کہ ایک دن ہم مراد کی دل میں اپنے لئے جگہ ضرور بنا لیں تم دو مراد کی دل میں جگہ بنا نہیں بائی میں نے اس کے دل کے ساتھ ساتھ اور ہمارے رشتے کو نام بھی مل جائے گا اور نکاہ بھی ہو جائے گا یہ رکھو اپنے لئے اپنے لئے اپنے لئے اپنے لئے مراد تو اس کا نکاہ گر میں جا رہے ہیں ہم بہت بہت کرتے ہیں مراد تو اپنے لئے آئیے سامن آئیے آئیے سامن ملیس زویا یہ سب کیا ہے یہ سب آپ کے بیٹے کی بیو فائی کا نتیجہ ہے آج تک ہم چھپ رہے ہیں آپ کی بیزتی آپ کا زن سے ترہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی کا گھر ٹوٹے اگر آپ کے مراد نے ہماری بیٹی کو چھوڑ کر دوسرا نکاہ کیا تو ہم بھی اسے چھوڑیں گے دی ہم اببو زویا یہ یہ ہمارا نیچی مسئلہ ہے ہم آپس میں سلجاہ لیں گے اس میں اس کو لانے کی کیا ضرورت تھی لیکن نکاہ کے بعد لڑکی کے گھر والوں سے دہیچ کی مانگ کرنا اور بہو پر ہاتھ اٹھانا کانونان جرم ہے ہاں آفی سر ہم زویا بیٹی کا بہت اچھی تیرا خیال رکھیں گے اب بلکل جنت آمد کیجئے صاحب ہم ایسے مطبی لوگوں پر بروسہ کبھی نہیں کر سکتے ہیں یہ افتار کلچی زویا زویا پلیز میری بات مانو زویا رکھیں بس چھوڑ دیجئے زویا یہ تم کیا کر رہی ہو اب بو مراد شرمندہ ہے وہ کہہ رہنا کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے زویا یہ لوگ وشواس کے قابل نہیں ہیں اب بو ہم مراد سے بہت پیار کرتے ہیں اور بہت جلد ہم ان کے بچے کی امی بننے والے ہیں کیا جی اب بو اور یہی خوش خبری دینے کے لیے ہم نے آپ کو آفیس پر بلایا تھا اب بو اس وقت ہم ہے اور ہمارے بچے کو دونوں کو مراد کی ضرورت ہے ارے ارباز بھائی زویا بٹیا کی بات مان لیجے اور سارے گلیشے کو یہ دور کیجے ارے اب نانا بننے والے ہیں ٹھیک جیسے تمہاری برسی انسپیکٹر سار یہاں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ لیکن اب ہم یہ کیس واپس لینا چاہتے ہیں ہم دعا کریں گے کہ آپ اپنے پریوار کے ساتھ خوش رہے لیکن اگر آپ کے ساتھ کچھ زیادتی ہو یا کچھ بھی پریشانی ہو تو آپ بے جی جگہ پولیس ٹیشن آئیے گا ٹھیک، آفیسر ٹھیک، ٹھیک ٹھیک، ٹھیک دہیش دینا کانونن اپراد ہے اور ارباز اور زویا نے پولیس کے پاس جا کر سہی کیا لیکن وجہ گلت اس کو پرتا کے خلاف آواز اٹھانے کی جگہ کانون کی مدد اس نے بیٹی کا گھر بچانے کے لیے لی لیکن کانون صرف اپرادی کو سزا دے سکتا ہے اس کی مانسکتہ نہیں بدل سکتا زویا کے آنکھوں میں مراد کے پیار کی ایسی پٹی بندی ہوئی تھی کہ اس کے ایک بار معافی مانگنے سے وہ اس کے سارے خو کرم نظر انداز کرنے کے لیے مان گئی اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں زویا ماں بننے والی ہے مطلب تم نے ہمیں دھوکا دیا مراد ہم نہ زویا کچھ آتے ہیں نہ ہی اس بچے لیکچے جڑنا بند کرو سولیوشن ہے تو بتاؤ ایک سولیوشن ہے ہمارے باس سویا آپ سویا آپ ہم نے تمہے ساتھ بہت زادتی کی تمہارے اببو کی بھیجتی کی ہم بہت شرمند ہیں ہمیں مااف کر دو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں ہم بدل جائیں گے ہم اب اچھے شوہر بن کر دکھائیں گے اور اچھے اببو بھی مراد ہمیں یقین تھا کہ ایک دن ہمارا پیار آپ کو ضرور بدل دے گا مراد ہم بہت خوش ہے مراد ای لب یو ای لب یو ای لب یو اچھا سویا تب میں میں تمہارے لئے ہلتی والا دودھ لے کر آنوں یہ پریگنینسی کے ٹائم پہ بہت اچھا ہوت ہے لو آپ آپ رینا ہم راڑ بولو دوائی کا اثر گیا ہے زویا کا بچہ گر گیا ہے کیا؟ اب اسے پتہ چلے گا اور آپ کو جیل پن جانے کی کوشش کرنے کا انجام آپ نے ہمارے بیچے کو ماننے کی کوشش کی ندلک ہم نے کل جو کچھ بھی ہمیں گا وہ سام جوٹ تھا ہاں جوٹ تھا نہیں پیار گرتے تم سے پیار جو دور کھین آتی ہے تم سے کتنی بار تم سے دور ہونا چاہاں پر تم اور تمہارے ابو پولیس لے گر تمہار ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں ہمیں نفرات کرتے ہیں تم سے فکر آپ نے ہمارے بچے کو کیوں مارا کیونکہ اس بچے کی وجہ سے ہمیں تمہارے ساتھ بند کر رہنا پڑتا جو کہ ہم نہیں چاہتے تھے پتہ نہیں یہ بچے ہمارا ہے ہمارا ہے نہیں یہ کیا کہہ رہے آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کیا پتہ آپ اس میں تمہارا کسی کے ساتھ چکر ہو بہت لیٹا ہے گر بھی درہا آفیس سے رات کو بس بہت ہو گیا ایک تو آپ نے ہمارا بچہ گرا دیا اور آپ اب اتنی کڑوی باتیں کہہ رہے ہیں ہم سے ہم سے ہم سے اہلی کر پائیں گے مرسا جاؤں مر جاؤں کم سے کم تمہارے مرنے سے ہم چین کی زندگی تو جی پائیں گے کیا ہمارے مرنے سے ہم کو خوشی ہوگی بے حد اگر تم باقی ہم سے پیار کرتی ہونا تو جا کر بھی مر جاؤ اور ہاں مرنے سے پہلے نا ویڈیو بھیجتے ہیں کہنا کہ تمہیں مرتا وقت دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہوگی تنی کس جی پائیں گے ای پیار 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 کھنا آتی ہے تمسی ہے تم سب تنی نی رہنا چھاتے ہیں تم نفتہ کرتے ہیں تم سے کم سے کم تمہارے مرنے سے ہم چین کی زندگی تو جی پائیں گے جب پیار کرتی ہے تو جا کر کئی مر جاؤں اور ہاں مرنے سے پہلے نا ویڈیو بیجتے جاؤں مراد مراد آپ سے نکھا کر کے نہ اوپر والے نے ہماری ساری مراد پوری کر دی لیکن آج ہم آپ کی مراد پوری کرنے جا رہے ہیں ہمیں لگتا تھا کہ یہ ایک طرفہ پیار میں بہت طاقت ہوتی لیکن اب ہم سمجھ میں آ رہے ہیں کہ اس میں کچھ خوش نہیں رہ سکتا پھر آپ بیتی باتوں کو کیا یاد کرنا لیکن آج ہم بہت خوش ہیں کیونکہ آج ہمیں ہمارے سارے سوالوں کی جواب مل گیا کیونکہ بہت جلد ہم اپنے بچے سے ملنے والے ہیں اور ہمیں کسی بات کا گلہ نہیں ہے مراد ہم اللہ سے بس یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ خوش رہی ہیں اور اگر پورسط ملے تو ہمیں کبھی کبھی یاد کرتے رہے کھر آپ چلتے ہیں اببو اچھا ہوا اپنے فون کیا وہ باد میں آپ سے بات نہیں ہو پاتی کیوں مراد کہیں روانے لے کے جا رہا ہے کیا نہیں مراد ہمارے ساتھ نہیں ہے کیونکہ ہم سے دور جانا چاہتے ہیں اس لئے ہم نے سوچ لیا ہے اببو کہ ہم پوری دنیا سے دور چلے جائیں گے کیا مطلب ہے تمہارا کہاو تو کیا کرنے کی نہیں سوچ رہی ہے ہم سوچ نہیں رہے اببو بلکہ ہم نے اپنا من بنا لیا ہے ہم جانتے ہیں اببو آپ نے ہم سے بہت پیار کیا ہے لیکن اب نا ہم اپنی امی سے ملنے جا رہے ہیں دیکھو زویا ایسا پاگلپن کرنا نہیں تو تکاؤ دیکھو ہم پر بڑا سا رکھو ہم ہم سب ٹھیک کر دیں گے ہم ٹھیک ہے اببو لیکن اب پلیس اب مراد کے گھر نہ پولیس لے کر مچان اببو مراد ہمارے بینا جینا چاہتے ہیں انہیں جینے دیجے اببو اور آپ بھی خوش رہی ہیں زویا زویا کھاؤ تو میں میں بھی آتا ہوں میں کھاؤ تو اببو میں بھی آتا ہوں اببو 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 ہم نے ہمارے بچے کو مار دیا اببو اس لیے اب ہمیں ہمارے بچے کے پاس جانا ہوگا ہم دے رہی ہے اببو ہم جاتے ہیں زویا 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 اور ہم آپ کو ایک ویڈیو بھیج رہے ہیں ہاں پولیس لے ویڈیو مراد تک پچھا دینا نہیں نہیں زویا میری پات تو سنو میری پات تو سنو سلتے ہیں اببو خدا حافظ زویا مراد ہم اللہ سے بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اب ہمیشہ خوش لیں گے پس چلتے ہیں نہیں نہیں زویا موسیقی 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 اسپیکٹر صاحب آپ? صاحب. آج صاحب. یہ کیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمالی اپنے آپ کو. تو مرد کو مرتے ہوئے دہرا چاہتے ہیں؟ موراد, آپ سے نکاح کر کے اللہ نے ہماری ساری موراد پوری کر دی. لیکن آج ہم آپ کی مراد پوری کرنے جا رہے ہیں. ہمیں لگتا تھا کہ یہ ایک طرفہ پیار میں بہت طاقت ہوتی ہے. لیکن اب ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں. کہ اس میں کوئی خوش نہیں رہ سکتا. ہم اللہ سے بس رہی دعا کرتے ہیں. کہ اب ہمیشہ خوش رہی ہیں. اور اگر فرصت ملے تو ہمیں کبھی کبھی یاد کرتے رہے ہیں. کیوں ہے تم سے اتنا پیار کرتی تھی کہ جاتے جاتے بھی اس نے تمہاری آخری چاپو نہیں کرتے. لیکن تم پیار کے لائک نہیں ہو. تم سلاکوں کے پیچھے رہنے کے لائک ہو. جسدر صاحب کرپتار کلچی سے چھل؟ بیٹے صاحب، چھل؟ چھل؟ بیٹے صاحب، بیٹے محبت کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا. لیکن محبت سے دور چلے جانا وہ ہمارے بس میں ہے. زویا نے مراد سے بے انتہا پیار کیا. یہ جاننے کے باوجود بھی کہ وہ کتنا گرہ ہوا انسان ہے. ایسے انسان سے گلتی سے پیار بھی ہو جائے تو بھی اس سے دور چلے جانے میں ہی سمجھداری ہے. افسوس کہ ارباز نے اپنی بیٹی کے خوشی کے لیے اتنا کچھ سہا. پھر بھی اسے کھو دیا. باپ ہونے کے ناتے اس نے اپنی بیٹی کا بھلا سوچا. لیکن وہ بھی یہ نہیں سمجھ پایا کہ مراد جیسے بزدل انسان کے ساتھ زویا کا یہی انجام ہونا تھا. کبھی کبھی دل کے رشتے میں دماغ لگا کر فیصلہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اب ہوگی کل نئے اپیسوڈ کے ساتھ ایک بار پھر ہماری ملاقات میں سدھا چندر آپ سے ودا لیتی ہوں. تب تک Be Safe, Be Alert اور دیکھتے رہیے Crime Alert جرم کے خلاف آواز